بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامن بڑھتے ہیں ایک وائس میسج کی جانب دیکھتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں کہاں سے ہیں اور کیا پوچھ رہے ہیں السلام علیکم درکھ سب کے آدھے خیریصے بلکل میں سب امید کرتا ہوں کہ آپ کی طبیعتی ٹھیک تھاک ہوگی درکھ سب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میری بکری کے تھنوں میں میری بکری کے تھنوں میں گچلیا بنی ہوئی ہیں تھنوں میں گچلیا بنی ہوئی ہیں تو اس کے بارے میں میری رہنمائی فرمائے کہ میربانی ہوگی اور اس کو تقریباً دو مہینے ڈائی مہینے ہو رہا ہے بچے دیئے ہوئے اور بہت سے لوگوں سے میں نے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا بچے دودھ پیتے رہیں گے تو یہ کتم ہوتا جائے گا مگر وہ ختم نہیں ہو رہا وہ بھی موجود ہے تو آپ میری رہنمائی فرمائے میربانی ہوگی میں انتظار کر رہا ہوں کا السلام علیکم درکھ سب ایک سب تین گھنٹے گھنٹے گھر گیا آپ کو ہو جاؤں مرہا اس میں سلام علی سلام علی باقا راہوں کراچی سے مجھے بہت اتنے مہینے سے گلٹیاں ہیں اور آپ نے بات نہیں کی اور یہاں تین گھنٹے میں آپ بہت زیادہ بے سبرے نظر آئے ہیں بے سبرہ انسان اچھا بات نہیں ہوتی ان اللہم اعز سابرین اور میں قسم خواب کر رہا ہوں اس وقت سے لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہا ہوں ابھی آپ کا نمبر آیا ہے تو میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ میرے پورے ورلڈ سے لوگوں کی کارز آ رہی ہیں یہ سے میسیجز آ رہی ہیں تو میں معذرت خواہ ہوں میں آپ کے لئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس طرح کریں کہ اس کو جو گلٹیاں ہوتی ہیں یہ یاد رکھیں گلٹیاں گلٹیاں نہیں جائیں گی یہ کلکیریا فلور سکس ایکس یہ ہوتا ہے ہومیوپیاتی کے ڈراپس بھی یا آپ وہ مکولیاں مل جائیں گی یہ کلکیریا فلور سکس ایکس دوسرا ہے یہ سکس ایکس پوٹانسی ایس کی دو ہندڈ پوٹانسی ایس کی کونیم ان کو چار چار کترے صبح دوپیر شام یہ پلے پانی میں ڈال کے تھوڑا سے دیتے رہیں اور انشاءاللہ جبکہ ختم ہوگی تو گلٹیاں بھی ختم ہو جائیں گی اگر تہلیل بہت زیادہ ہو جائیں اگر تھوڑی چی رہ بھی جائیں تو اور خرید لیں ان شاءاللہ ہو جائیں بلگیریہ فلور سکس ایکس اور کونیم دو سو اور سبر سے کام لیں پلیز 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 برا نہ مانیں میں کاش کہ آپ دیکھتے کہ میرے اس وقت کس وقت سے میں کام کر رہا ہوں اور اس وقت تین گھنٹے آپ کو ہو گئے آپ نے اس طرح گلہ شکوا کیا مجھے بہت دکھ ہوا ہے چلے کوئی بات نہیں ہوتا انسان کا لیکن وہ سمجھتے ہیں شاید یہ فارغ ہے اور ایک انسان جس کے اتنے زیادہ لوگوں کے پرابلمز آ رہے ہوں اور دنیا بھر سے آ رہے ہوتے ہیں تو یہ تھوڑیا سبر سے کام لینا ہے آپ کو اور خاص طور پر یہ نہ ہو کہ دو دن آپ یہ ڈراؤپس دے دیں ہومیوپیتی کے پھر کہیں کوئی ڈاکسا ہوئی تو ختم ہی نہیں ہوئی نہیں یہ جو ہوتا ہے یہ بھی سبر آزمہ ٹریٹمنٹ ہے ہومیوپیتی کی فورا نہیں ہوگا آہستہ آہستہ چونکہ مجھے بہت فیڈبیک ملی ہے اس دوائی دینے سے یہ جو خاص طور پر ہومیوپیتی کی ہے یہ سیف ہے اس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور جتنی بھی گلٹیاں ہو گئیں یہاں تک کہ نار ہو جاتی ہے گھٹلیاں ہو جاتی ہیں تو ان کا سب کا بہترین علاج یہ اس ہومیوپیتی کی ان دو میڈیسنز میں ہے بہت اچھے مجھے ریزلٹس ملے ہیں لوگوں کی فیڈبیک ملی ہے لیکن لوگوں نے سبر کے ساتھ یہ ایک دفعہ کرتے رہے تو آدھی وہ ساری آدھی ختم ہوئی پھر دوبارہ انہوں نے اور باٹلز دو لے لی اور کیا تو ساری ختم ہوگی تو اس طرح ہوتا ہے سبر سے کام دیتے ہیں بیسے بھی اللہ رب العزت نے اور ہم چونکہ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کو تو ہمیں تلقین ہی دی کیا اللہ رب العزت نے کہ ان اللہ معصابرین اللہ تعالی سبر کرنے والوں کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں فیم اللہ